جس کو آپ تنگ کر رہے ہیں وہ حیدر ہے سوفیان حیدر اچھا جی آپ کون بول رہے ہیں میں اسپیکٹر نمان بات کر رہا ہوں کہاں سے جی انسپیکٹر نمان صاحب میں اسلامباد سے بات کر رہا ہوں اسلامباد تو بہت بڑا ہے نا اسلامباد کس ڈپارٹمنٹ میں آپ ہوتے ہیں آپ اس کو یہاں کچھ نہ چاہتا ہوں آپ سوفیان حیدر کو ساتھ کیا مسئلہ چل رہے ہیں آپ لوگوں کا نہیں آپ اس کا مطلب ہے کہ نصربازوں کو آپ پروٹیکٹ کرتے ہیں بسم اللہ الرحمن الرحیم ناظرین السلام علیکم آپ دیکھ رہے ہیں واش ٹائمز میں ہوں آپ کا مذبان طاہر نصیر ناظرین یہاں رہیں خوش رہیں آباد رہیں سلامت رہیں ہماری دعا ہے کہ آپ نصربازوں سے بھی محفوظ رہیں آپ کو ناظرین معلوم ہے کہ واش ٹائمز کے پلیٹ فارم سے ہم آپ کو لمحہ بلمحہ آگاہ کرتے ہیں کہ کون سی کمپنیز کون سے نصرباز پاکستان میں فراڈ کرنے کے لیے آ رہے ہیں اور کون سے لوگ فراڈ کر رہے ہیں آپ کو معلوم ہے آئے تک الحمدللہ جو کچھ کہا وہ آپ کے سامنے ہے کوئی بھی بات کسی بھی بات میں جھوٹ ثابت نہیں ہوا ان دنوں ہم انفینیٹ ٹریڈ گروپ آف کمپنیز جو سفیان حیدر چیما چلا رہے ہیں یہ وہ سفیان حیدر چیما ہے کہ جو پاکستان تحریک انصاف سے وابستہ ہیں ان کو عمران خان بہت بسند ہے یہ وہ سفیان حیدر چیما ہے کہ جوانی میں یہ کرکٹر بننا چاہتے تھے لیکن کرکٹ کا جنون ان کو اس قدر سر چڑھ کے بول رہا تھا کہ یہ کرکٹ میں تو کامیاب نہ ہو سکے تو انہوں نے سوچا پاکستانی عوام کو بے وقوف بناتا ہوں کیونکہ مجبور عوام ہے یہ بڑی آسانی سے میرے ہاتھ آ جائے گی پھر اس کی جوانی کی کئی داستانیں ہیں گجران والا کے سفیان حیدر چیما کے لیکن ہم اپنے پلیٹ فارم سے آپ کو یہ بھی بتاتے ہیں کہ جو بھی کمپنی اس طرح پونزی سکیم چلانے والا نوسر باز ویب سائیڈ کا مالک ہمیں اپنے موقف سے آگاہ کرے گا ہم اس کا موقف بھی چلائیں گے اس سے قبل بھی ہم نے کئی کمپنیوں کے مالکان کے موقف چلائیں سفیان حیدر چیما بھی اگر موقف دے گا تو ہم اس کو بھی چلائیں گے کیونکہ سفیان حیدر چیما موقف دینے کی بجائے صرف دمکیاں دیتا ہے صرف گاڑی کا راستہ رکوا کر دمکانہ جانتا ہے سفیان حیدر چیما جو گراؤنڈ ریالٹی کو بول کر صرف سپنے دیکھنے کا بہت شکین ہے کیونکہ جنت سے اس کو بہت پیار تھا جنت تو ہر انسان کی یہ خواہش ہوتی ہے کہ جب وہ عبدی نیند سو جائے تو اس کا گھر جنت میں ہو لیکن سفیان حیدر چیما جنت نامی خاتون سے کس طرح کیا کچھ کرتا رہا کیونکہ سفیان حیدر چیما خود شادی شدہ ہے اور اطلاع یہ بھی ہے کہ اس کا بچہ بھی ہے لیکن یہ حوث کا پجاری ہے یہ جتنی بھی خواتین آتی ہیں مارکیٹنگ کے لیے یا مارکیٹ میں تو یہ ان کو جس نظروں سے دیکھتا ہے ہم آپ کو ثبوت دکھائیں گے ہواوں میں بات تائر نسیر کبھی نہیں کرتا ہم آپ کو پروف دکھائیں گے کہ سفیان حیدر چیما کو کرکٹ سے کتنا لگاؤ تھا ہم آپ کو پروف دکھائیں گے کہ سفیان حیدر چیما پاکستان تحریک انصاف کے کپتان عمران خان کو کتنا لائک کرتا ہے ہم آپ کو یہ بھی پروف دکھائیں گے کہ سفیان حیدر چیما ووٹ ڈالنے کے لیے پاکستان آتا ہے ہم آپ کو یہ بھی پروف دکھائیں گے کہ سفیان ایدر چیما پہ ڈائیمنڈ میں کیا کرتا رہا ہم آپ کو یہ بھی پروف دکھائیں گے کہ سفیان ایدر چیما کو جب پہلی دفعہ آدم امین چودری نے کیونکہ آل پاکستان پروجیکٹ بھی نوسربازوں کا ہی تھا تو اس نے جب گاڑی دی تو سفیان ایدر چیما نے وہ گاڑی کیسے وصول کی ثبوت دکھاؤں گا ہواوں میں بات نہیں کروں گا میں تو اپنے پلیٹ فارم سے بھی کہتا ہوں آئی ٹی جی کا مالک سفیان ایدر چیما اگر موقف دے گا تو میں اس کو بھی چلاؤں گا خیر آج آپ کو بتا دیں کہ جو ڈاکٹر ساجد تلاغن کا جو رہائشی ہے اب دیکھیں اللہ پاک جب کسی سے خفا ہوتا ہے تو رب کبھی زمین پر آنکے کچھ نہیں کہتا اب ساجد کا جو حقیقی بھائی ہے اللہ ماف کرے کیونکہ سرور کائنات حضرت محمد مصطفی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بھی ہر وقت یہ دعا کرتے تھے کہ یا اللہ پاک نادانی آفات سے محفوظ رکھنا لیکن ساجد کا ایک حقیقی بھائی جو کراچی حادثے میں جس کی گاڑی جل گئی تھی اور جل جلنے کے بعد کیا ہوا تھا یہ میرے پاس وہ الفاظ نہیں ہے لیکن ساجد ڈاکٹر ساجد یہ ڈاکٹر نہیں ہے میں پھر دعوے سے کہہ رہا ہوں یہ اپنے نام کے ساتھ ڈاکٹر لگاتا ہے اس کا وہ حقیقی بھائی چھن جانے کے باوجود اس کو خوف خدا نہیں آیا اس نے بی فور یو میں لوٹا اور اب آئی ٹی جی میں یہ لوٹ رہا ہے ڈاکٹر ساجد کے حوالے سے ڈپٹک مشنر تلہ گنگ نے کچھ حکامات جاری کی ہیں وہ بھی آپ کو بتائیں گے کیونکہ انقریب آپ دیکھی گا جو تلہ گنگ بازار میں ساجد نے جو آفیس بنایا ہے آئی ٹی جی کا وہ آفیس سیل ہونے لگا ہے یہ میں آپ کو بہت پہلے بتا رہا ہوں اب وہ سیل کیسے ہوگا وہ ہم آپ کو بتائیں گے لیکن آپ کو معلوم ہے کہ کل میں نے آپ کو بتایا تھا یہ میں اب درخواست چلا رہا ہوں اپنی یہ درخواست جو میں نے ایف آئی اے سائیبر کرائم سیل اسلام آباد کے ڈیریکٹر کو دی ہے اس میں میں نے بتایا ہے کہ میں اپنے یوٹیوب چینل پر اس طرح یہ سارے کام جو جالی ہاؤزنگ سوسائٹیز ہیں یا پونزی سکیم کی طرح چلنے والی کمپنیز ہیں عوام کو آگاہ کرتا رہتا ہوں اور واش رائمز کی خبروں پر نیب حرکت میں آتا نیب نے انکوازش شروع کی تھی دو ریفرنس بھی دائر ہوئے تھے اور اب آئی ٹی جی نمی کمپنی کا مالک سفیان حیدر چیما کے خلاف پروگرام کر رہا ہوں جو عوام کو پیسے ڈبل کرنے کا جانسہ دے کر لوٹ مار کر رہا ہے سفیان حیدر چیما نے مجھے اغوانستان کے نمبر سے دھمکیاں بھی دلوائیں پھر میری گاڑی کا راستہ رکھا اور ابھی بھی مختلف ویٹس ایپ کے نمبر سے ہمارے نمبر پر میسجیز آ رہی ہیں اور یہ تمام ثبوت میں نے ڈیریکٹر ایف ای ای سائبر کرائم سیل کو بھی دے دی ہیں اور سفیان حیدر چیما کے ساتھ جو رانہ رامیش ہے جو چائنہ بات چکا ہے سائم علی جس کا صحیح نام جو ہے سابر علی ہے وہ اور اچھام اس کے علاوہ ساجد یہ پانچ ملک پانچوں افراد مل کر مجھے جان سے مارنے کی دھمکیاں دے رہے ہیں سوشل میڈیا کا استعمال کر رہے ہیں اس میں ایف ای ای سائبر کرائم سیل کے جو ڈریکٹر نے حکامات جاری کی ہیں وہ بھی ہم آپ کو بتائیں گے لیکن یہ ایک درخواست اور یہ ایک آئی جی کے نام جو درخواست ہے یہ میں کل چلاوں گا تاکہ سفیان حیدر چیما کو معلوم ہو سکے کہ سفیان حیدر چیما نے اکتیس دسمبر کو بیریہ ٹاؤن میں کس طرح ہماری گاڑی کا راستہ رکھوایا یہ کہاں پہ تھا ہم تمام جو کال ڈیٹا ریکارڈ ہیں جو سی سیٹی فوٹجز ہیں وہ ساری ہم نے کلیکٹ کر لی ہیں اور انشاءاللہ آپ کو بتائیں گے کہ سفیان حیدر چیما تو صرف ڈرانا جانتا ہے تو واش ٹائمز کی ٹیم مقدمہ درج کروا کر اس نوصر باز مالک سفیان حیدر چیما کو گرفتار کروانا بھی جانتی ہے ہم آپ کو تمام ثبوت دیں گے جو اس کے ساتھ ہے اتشام نامی پروپٹی ڈیلر ہے جو یہاں پہ گلبر گرین سے میں کچھ معلومات ملی ہیں کل ہم آپ کو اتشام کی تصویریں بھی دکھا کر آپ کو بتائیں گے کہ یہ آج کل سفیان کا فرانٹ مین بنا ہوا ہے رانا رامش بھاگ گیا سائم بھاگ گیا آپ ساجید اور وہ اتشام ہے لیکن اس درخواست کے اوپر کیا کروائی ہوئی ہے یہ میں ہم آپ کو انشاءاللہ آگلے پروگرام میں بتائیں گے لیکن سفیان حیدر چیمہ آپ کو ایک دفعہ پھر سے آگاہ کر رہا ہوں کہ دھمکیوں سے تائر نصیر یا واش رائمز کی ٹیم ڈرنے والی نہیں ہے آپ اپنا موقف دیں گے آپ اپنا ورشن بتائیں کہ کیا آپ پاکستانی عوام سے نظربازی نہیں کر رہے کون سی منی جنریشن ہے کہاں سے آپ پیسہ کلٹ کر رہے ہیں آپ تو وہی عوام سے پیسہ لیتے ہیں اور اسی میں سے ان کو پرافٹ واپس کرتے ہیں اور پھر آپ کا بھی یہی ایم ہے کہ آپ ایک دن اس ملک سے بھاگ جائیں گے کیونکہ دبائی جی زیگہ پہ آپ رہتے ہیں دیرہ دبائی وہاں پہ بھی بہت سی چیزیں ہمارے پاس آ چکی ہیں وہ بھی آہستہ آہستہ چلا کر عوام کو آپ کا اصل چہرہ بتائیں گے کل ہم ایک پی ڈائمنڈ کی آپ کی ویڈیو چلائیں گے تاکہ آپ کسی ششپانج میں نہ رہے کہ تائر نصیر ہوا میں باتیں کرتا ہے اگلی پروگرام تاکلیپنی میں ازبان تاہر نصیر کو اجازت دیجئے اللہ حافظ میں تو پروگرک نہ ہوں میں پھر آپ سے پوچھ رہا ہوں نا بھائی جن پہلے آپ انٹروڈیکشن کروائیں پھر میں آپ کو اپنا انٹروڈیکشن کراتا ہوں کہ میں کون ہوں پہلے تھوڑا سا اپنا انٹروڈیکشن کروائیں آپ انسپیکٹر نمان ہے کہاں سے کس ڈپارٹمنٹ سے اچھا آپ اپنا انٹروڈیکشن تو کروائیں گے وہ لوگوں کو پہلے آپ اپنا بھائی جن پہلے آپ اپنا انٹروڈیکشن کروائیں کہ کس ادارے سے آپ بول رہے ہیں میں سٹوٹی سے بات کرو